بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ان تی دونوں چیزوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالیں گے اور نمک بھی جائے گا میرینیشن کے دوران اور باقی مسائلیں اسی حساب سے ہم ڈالیں گے ان دونوں چیزوں کے ساتھ میرینیٹ کریں گے یہ پانی میں میں نے سرکہ ڈالا سرکے کے اندر سرکہ ڈالیں گے اور نمک کے دو چمچ بھر کے ڈالیں گے اور اس میں جو کٹا والا سن ہے وہ جائے گا لیمن جوش جائے گا اور لیمن کے چھلکے بھی ساتھ ڈالیں گے ان کا بھی ٹیسٹ رکھا اندر انہائس ہوتا ہے اس کے لیمن کے چھلکے نہیں پھینکنے آپ میرا تقریباً تین پہو جتنا چکن ہے آپ نے اگر زیادہ پیس لینے تو آپ زیادہ لیمن ڈالیں گے میں صرف دو ڈال رہی ہوں دو لیمن ڈالوں گے اور چھلکے بھی ساتھ ہی ڈالوں گی اچھی طرح نیچوڑ کے لیمون ڈال دیں پھر اس میں یہی والا گوشٹ ہے لیگ پیس چیز پر ڈپ کر دینے یہ آپ ایک دن پہلے پروسس کر لیں یا سارے رات اس کو رکھ لیں یا میں دن میں کرتی ہوں تین سے چار گھنٹے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جب اس کو سٹین کریں گے پھر ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اس کو بلکل ڈرائی ہونا چاہیے گیلیں ہی ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا تین گھنٹے بعد یہ دیکھیں بلکل وائٹ ہو گیا ساتھ وہ جو لسن ڈالا وہ بھی نظر آ رہا ہے چھلکے بھی ساتھ ہی تھے اس کو ڈرین کرنے کے بعد وہ جو سارا مٹیریل ہے وہ دیکھیں ساتھ جو لسن تھا لسن ڈالا ہے میری نیشن میں نمک اور سرکہ اور کچھ نہیں یہ کچھ مسالے ہیں جو اس میں جائیں گے کٹی وریڈ مرچ ثابت کالی مرچ دھنیا سوکا چھوٹی لائچی نمک پیسی ویلار مرچ اور چاٹ مسالہ گھر کا لینے یا باہر کا لینے یہ زیرہ تین مسالے جو ہیں ہم ان کو نہیں پیسیں کے باقی ہم ان سارے مسالوں کو پیس لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ والا زیرہ سوکا دنیا ریڈ مرچ اور لائچی ان کو ہم پیس کے اس کے بعد ہم نے اسی مسالے کو اس پر لگانا ہے کوئی دہی کوئی سرکہ کوئی لائمن نہیں جائے گا یہ ڈرائی مسالہ ہوگا بکل ڈرائی ہوگا جو ہم اس پر ڈالیں گے اب ہم لائمن کے چھلکے سائٹ پر کر دیں گے کیونکہ اس کا جتنا ٹیسٹ اندھانا تھا وہ آ گیا نمک بار بار بتا رہی ہوں کم ڈالیں کیونکہ اس میں نے نمک ڈال کے اس کو میرینیٹ کیا تھا تھوڑا سات چکن سائٹ سے ایسے کٹ کر کے چکلیں گے دوے پر فرائی کر کے اس کے حساب سے نمک ڈالیں گے مجھے اتنی ہی مشیلہ پیکٹس ہوگی ہے کہ میں ایزیلی ہینڈل کر لیتی ہوں نمک برابر بیلنس رہتا ہے پاکی ریڈ میرچ پیسی وی ہے کٹی وی ہے اور کالی میرچ ہے اس کو حساب لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ سارا میں نے پیس لیا ہے اس کو ببکل فائن پوڈر بنا لینا ہے اور ان مسالوں کی جو ہم نے کٹ لگوائیں ان میں بھرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ گلوز پہن لیں آپ کی مرضی ہے جیسے مرضی لیکن اس میں اپنے ہاتھوں کا زیادہ ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالی نے ذریبتے ہاتھ ہمارے لیے کی ہیں یہ کام کے لیے بنایا ہے ان کٹ کے اندرہ بھریں گے اتنا زبردست ٹیسٹ آتا ہے ان کو ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے بہت زبردست ٹیسٹ جو بنتا ہے اسے اچھی طرح فیل کر دینا ہے ایسی ہم چیسٹ پیس کو فیل کریں گے چیسٹ پیس لیپن سارے مسالوں کو لگا کے ہم گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میں نے کام صبح سے شروع کر دیا تھا تاکہ یہ ہو جائے تو کل کی میں ویڈیو نہیں ڈال سکی اس کے لیے سوری یہ بچہ ویڈیو مسالہ ہم رکھ لیں گے اس کو ہم نیکسٹ میڈیوورس میں کر سکتے ہیں یوز کسی بھی دوبارہ پیس بناؤں گی وہ آپ کو بتاؤں گی گریوی بھالے یہ دیکھیں یہ میری نیشن کپلیٹ دو گھنٹے پاتھ یہ کچھ ساتھ ویجیٹیبل ہیں جس کی بچہ وی مسالے میں جب اس کو مسٹیم کریں گے بچہ وی مسالے میں ہم نے سارا کوٹ کر کے ساتھ گریوی بنانی یہ دوا ہے نونسٹک میں نے اس کو پہلے سے گرم کر لیا ہے آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں جن میری بہنوں کے پاس یہ نونسٹک دوا نہیں ہے ان کو ککر میں بتاؤں گی پندرہ سے بیس منٹ میں پیس بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک پیس میں نے اس پہ کروں گی تاکہ آپ لوگی نالش کے لیے آئل کو ہلکا سے اس کو گریس کرنا ہے ہلکا سا ہم گریس کریں گے ٹوے کو اس میں یہ والا پیس پڑے یہ والا ٹائم لے گیا جو ککر والے میں جلدی بن جائے گی اس کو کم کم گھنڈا لگے گا یہ دیکھیں ککر میں میں نے ڈال دی ہیں جو پیس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا پیاز بھی ڈال سکتے ہیں چھلکے کے ساتھ آلو کے تین سے چار ٹکڑے لمبے ایک آلو کے چار ٹکڑے کر کے وہ بھی ڈالیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تھوڑا سا پیاز یہ دیکھیں میں نے پیاز بھی ڈالا ہے آلو بھی ڈالیں کیونکہ یہ ساتھ اگر گریوی کچھ لوگ گریوی پسند کرتے ہیں لیکن پیس پر سائٹ پر ڈرائی ہوں گے اور پیس جو اس کے مسالے میں آپ کو بتایا وہ کوٹ کریں گا سبزیاں آپ دیکھیں اس کو 15 سے 20 منٹ کے بعد ککر کھول کے دیکھیں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہو گئے ہیں فلکل ڈن ہو گئے ہیں یہ ہم ڈال کے اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ تقریباً کپلیٹ ہو جکے ہیں اب اس کے بعد اس کڑائی میں بھی کر سکتے ہیں ککر میں بھی کر سکتے ہیں تبے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فائنل لوک دیکھیں میں نے وہ سبزیاں آپ کو نہیں دکھائیں کیونکہ میں نے اس مسالے میں کوٹ کر لی تھی یہ وہ ویجیٹیبل ہیں جو اس کے بچے میں مسالے کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہ فرائز ہیں کچھ وہی بوائل کے ہوئے آلو ہیں کیرا ہے دہی ہے ساتھ بوائل رائس ہیں اور یہ والے دیکھیں بکل ڈرائے ہیں سائٹوں پر گریوی اس کی یہ دیکھیں کتنے زبردست ماشاءاللہ بہت زبر ٹینڈر ہوئے ہیں بغیر کسی اس کے آئل کے اسپیشلی وہ میری بہن نے جو ڈائیٹ کرتی ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے اس کو ڈرائے مسالہ لگا کے آپ پورا مہینہ فریز کر سکتے ہیں فریز سے نکالیں اور بنائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کرنا ہے کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور میسیج کرنا ہے اور کوئی کوشن ہو تو آپ نے پوچھنا ہے کس شہر سے آپ پوچھ رہی ہیں کس سیٹی سے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں کوئی بھی بات ہو آپ مجھے ارام سے ایزیلی پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو فالو کریں اور سپیشلی سبزیں اتنی مزے کی کرنچی لگتی ہیں سبزیوں میں شملا مچ اور بندگو بھی پیاز ٹیماٹر ان کو لمبا لمبا کاٹ لینا ہے اور اسی مسالے میں دیکھیں میں نے ان کو کیا بھائی ہے دیکھیں فائنل لوک دیکھیں ایک دفعہ پھر بہت زبرت لگتی ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ